چودہ دسمبر کی تاریخ میں ایک نابالک لڑکی کے ساتھ دشیروں کا معاملہ ہمارے مئیلہ تھانا میں درج ہوا جس میں کاروائی کرتے ہوئے آج انوانگرد پولیس نے چھے اروپیوں کو جو نامجد تھے اس میں ان کو اریسٹ کر لیا ہے اور ان سے اب آگے پوچھتا اس میں گھٹنا کا پورا خلاصہ ہوگا اسی سنبھن نے پیڑی تاکہ 164 کے تحت سی ار پی سی کے تحت نیالے میں بیان کروائے جائیں گے امید ہے بہت جلد اس کو یہ آرتک ساہتہ بھی پرابت ہو جائے گی پولیس کی اتنی نسکریتہ دیکھ رہا نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کے کہتے ہیں کہ ہمارے ڈی وائی ایس پی چھٹی پر ہیں پورے جلے میں کوئی ڈی وائی ایس پی نہیں تھا آج تاکہ 164 کے بیان کرانے کو تیار نہیں تھے کسی کو گربدار کرنے کو تیار نہیں تھے روجانہ پنچائتیاں کرا رہے تھے ایس پی کر لے کے اندر لیکن میں دنیاواد کرنا چاہوں گا انڈیا نیوز کا جنہوں نے اس مضبوطی کے ساتھ پورے راجستان کے اندر اس بات کو اٹھایا اور اس پرساسن کو چہتایا اور اس کو پرساسن کو جگایا ہر مانگیٹ کے اندر بھی ایک ڈبلی ریٹھان گاؤں کے اندر سات دن پہلے ایک گینگ ریپ ہوا تھا جس کی سنوائی آج تک نہیں ہوئی ہے جس کے چلتے گرامیڈوں نے آندولن کی ہے وہیں یہاں کے ایس پی مہودے کا جواب آتا ہے کہ جو ادھکاری جانت کر رہے ہیں وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں وہیں دلی کے اندر ایک دن کے اندر ہی چاہیی میڈیا کا دواب ہو یا ناغرکو کا دواب ہو وہاں پر پولیس توریت کاروائی کرتے ہوئے اروپیوں کو دھر پگڑتی ہے اور لیکن راجستان کے جو ایس پی مہودے ہیں ان کا یہ جواب آتا ہے جانتے ہیں یہاں کے لوگوں کی پرکریہ ہاں جی بتائیں جیس پرکار سے اب ایس پی صاحب کا بیان آیا ہے کہ ادھکاری جو جانت کر رہے ہیں وہ چھٹی پہ گئے کیا کہنا آپ کا یہ میرے خیال سے یہ دیش کی سب سے بڑی گھٹنا ہوگی کہ گینگ ریپ کے سات دن کے بعد بھی ایس پی مہودے ہیں جب ان سے ملیں گے تو ان کا کہا کہ ادھکاری چھٹی پہ ہے آئے گا تو کاروائی ہوگی نشطی طور سے دلی کا ایک ادھارنا ہمارے سامنے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر انہوں نے بیہار سے جا کر کے راجستان سے جا کر کے تبرد کاروائی کر کے ان کو اریسٹ کیا ہے اور اریسٹ نہیں کیا وہ پوری گھٹنا کو پوری طرح سے پار دے سیتا اور انہوں نے سامنے کر دی کہ اس گھٹنا کے اندر کیا ہوا تھا اور آج سات دن کے بعد بھی اس گھٹنا کے اندر پولیس یہ نہیں بتا سکتی کہ دوسری کون ہے کہاں ہیں یعنی ان کے گھر تک جا کے ان کے گیٹ کے اوپر انہوں نے لوگ بھی نہیں کیا کہ یہ جو ہے آپ کا کوئی اس میں نام ہے اور آپ آئیے ان کو بلائے تک نہیں ہے یہ اس راجستان پولیس کی بہت زیادہ جو ہے اداس انتہ ہے لاپروائی ہے جس کے خلاف علاقے کے لوگوں میں بہت بڑا گصہ ہے اور ان کی مانگ ہے کہ ترونت گھٹنا کی جانت کر کے جو دوسری ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائیں ڈلی پولیس اور راجستان پولیس میں بہت بڑا انتر ہے آج سات دن کے باوجود بھی کوئی گرفداری نہیں ہو رہی ہے یہ بہت ہی گھرنیت کاری ہے سماج کے لوگوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اگر ایس پی صاحب کے خود کے پریوار کا کوئی صدسیا ہوتا یا ان کی کوئی بہن بیٹی ہوتی تو اگر کسی بڑے نیتا کے ساتھ یہ ہوتا تو کیا وہ اسی طرح سات دن انتجار کرتے بڑی نندنیاں کٹنا ہے جدی آج چھنیوار تک ان ملجمالوں کو نہیں اپنے گرفتار کیا ہم ہنمانگڑ کو بند کریں گے اور جب اردن سکروز جتائیں گے